نانا تبیکل شکر صدقا وفاق پیکر ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کس نے پڑھایا اللہ نے پڑھایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلِهِ وَعَجِبُ اس سے بڑا جھوٹ جی وہ عالم یا وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح چیزیں بھی بیان کرتا ہے غلط چیزیں بھی بیان کرتا ہے آپ اس کے بیانات نہ سنیں آپ اس سے گریز کریں ہاں اگر اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا ہے کہ آپ اس علم کی روشنی میں فرق کر سکتے ہیں کہاں یہ بات درست ہے یہ بات غلط ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرض نہیں سن سکتے آپ ویسے تو دیکھیں حق بات جہے اگر شیطان سے بھی ملے تو قبول کر لینی چاہیے آیت القرصی کے بارے میں کس نے بتایا تھا کہ آیت القرصی رات کو پڑھ کے سوئیں تو شیطان قریب نہیں آگے کس نے بتایا تھا یہ شیطان نہیں کہا تھا یہ ٹھیک ہے تو حق بات اگر مولانا تاریخ جمیر اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں تیسرا اعتراض جو مدنی عالم صاحب نے مولانا تاریخ جمیر صاحب دامت پرکاد و ملالیہ کے سلسلے میں نقل کیا وہ یہ کہ مولانا تاریخ جمیر صاحب نے اپنے بیان میں ایک بیان میں فرمایا اللہ حب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی اس بیان کے مطالق مدنی عالم صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر اس سے بڑا جھوٹ دوستو میں روک کر کے ایک بات آپ کو بتاؤ غیر مقلق سرقے کے دو چار عالم جو ان کے یہاں عالم مانے جاتے ہیں ان کی یہ عادت ہے انہوں نے اپنا وطیرہ اور شیوہ بنا رکھا ہے کہ جب علماء دیووند علماء حق کے خلاف جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ عَجِعُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ اپنے روماد پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور دجالیت دکھاتے ہوئے عوام الناس کو متأثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے اس واقعے کو نقل کر کے کہ مولانا تاریخ جمیر صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ حب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی اس کے متعلق فرما رہے ہیں اللہ اکبر اس سے بڑا جھوٹ تو ہم آپ کے سامنے ایک صرفی آلک کو پیش کرنا چاہتے ہیں جن کو غیر مقلدین اپنا بڑا منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور آباب الناس کو یہ تأثیر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے تھے ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے عظیم المرتبت شاگر جلیل القدر شاگر شیخ ابن تیمیہ حمبلی رحمت اللہ علیہ شیخ ابن ابن قیم حمبلی رحمت اللہ علیہ ابن تیمیہ کے عظیم شاگر اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے عقیدہ کی متعلق ایک کتاب لکھی آپ حیران ہوں گے دوستو انصاف سے کام لینا چاہیے کہ شیخ طارق جمیل صاحب ایک بات کو دوران خطابت فضائل کے باب میں نقل کر رہے ہیں لیکن وہی بات جس کو انہوں نے جھوٹ کہا اور شرکیہ باتیں کہیں ہیں اور ان کے فلٹے کے لوگ اس کو شرکیہ باتیں کہتے ہیں نعوذ باللہ اور اس کو موضوع کہتے ہیں یہ بات اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ عقیدہ کے باب میں نقل کر رہے ہیں کتاب کا نام اجتماع جلیوش اسلامی اس کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے اول من يصلی علی رب العالمین یا اول من يصلی علی رب جل وعلا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میرے اوپر میری نماز پڑھنے آئے گا وہ میرا رب ہوگا تو اس بات کو صرف مولانا تاریخ جمیل صاحب نقل کرنے میں اکیلے نہیں ہے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولنے والے تمہارے امام جن کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو اللہ میں ابن قیم حمبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس بات کو آقائد کے باب میں نقل کیا اب تمہاری ذمہ داری ہونی چاہیے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو بندہ ایک بات فضائل کے باب میں نقل کر رہا ہے وہ قابل اعتراض ہوا اور اس کے خلاف آپ نے ویڈیو بنایا تو وہی بات آقائد کے باب میں مذکور ہے اس کے خلاف کم سے کم تم یا تمہاری ذریعت اور اگر تم مر کے مٹی ہو جاؤ تو پھر وسیعت کر جانا آپنی ذریعت کو کہ کم سے کم دو ویڈیو ان کے متعلق ضرور بنائیں اخیر میں یہ مدنی عالم صاحب اپنے جوہلہ کو مشورہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مولانا تاریم جمیل صاحب کا بیان وہی سنے جس کے پاس کچھ علم ہے عام لوگ اس بیان کو ہرگز نہ سنے میں بالکل مدنی عالم صاحب کی اس بات سے سو فیصد متفیق ہوں کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ مولانا کا بیان ہرگز نہ سنے بلکہ میں تو آگے پڑھ کے یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو خیانت اور حسد جیسی بیماری لگی ہوئی ہے وہ بھی مولانا کا بیان ہرگز ہرگز نہ سنے ورنہ وہ اسی طرح کا اعتراض کر بیٹھے گا جیسے اس مدنی عالم صاحب نے کیا اور اس کے بعد وہ یہ کہے گا مولانا نے چھوٹ بولے ہیں جبکہ ویڈیو دیکھنے والے حضرات خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ چھوٹ بولنے والا کون ہے حسد کی بیماری میں مقتلع کون ہے اور اس کے بعد دچالیت دکھانے والا کون ہے کہ ایک عالم ربانی کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ یہ باتیں اصلاح کرام سے ثابت ہیں اور صلفی علماء سے ثابت ہیں پھر انہوں نے اخیر میں ایک بات فرمائی ہے کہ سچ بات اگر شیطان کریں تو بھی لے لینے چاہیے جیسا کہ آیت القرصی تو دوستو شیطانی الہامات یہیں مبارک ہو جو شیطانوں کے جمگھٹے میں بیٹھتا ہو چاہے وہ اپنی نسبت شہر مقدس کی طرف کرے چاہے وہ اپنا لباس اسلامی لباس ظاہر کرے بلکہ اسلامی لباس پہن کر کے عربی جببہ پہن کر عربی رومان لگا کر ہی وہ باتیں کیوں نہ کرے لیکن اگر وہ شیطانی جمگھٹے میں رہتا ہے شیطانی الہامات پر چلتا ہے شیطانی اشارے پر چلتا ہے تو یہ اشارات انہیں مبارک ہو ہم آپ کے سامنے وصحات کے ساتھ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آیت القرصی جو ہم لیتے ہیں وہ شیطان کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہرگز نہیں بلکہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ اس پر پاک پیغمبر علیہ السلام کی تقریر موجود ہے تو تقریر نبوی کی وجہ سے لیتے ہیں شیطانی الہام انہیں مبارک ہو اور ارشاد عالی شان پاک پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد اور ان کا فرمان عالی شان اہل سنت والجماعت کو مبارک ہو اللہ رب العزت پوری دنیا اسلام کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے دجالی فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے آمین این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بار و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بتا رہا ہے ہمیں سریعہ حروج بامے ابو غنیفہ بلند ترہے خلق کتاروں سبی مقامے ابو حنیفہ بتا رہا ہے بتا رہا ہے